بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیب ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے نیو میٹرو سٹی کے انتظامیہ کے اوپر آپ کو بالوم ہے راول پنڈی ڈیولپنٹ ایتھالٹی کے ایک انسپیکٹر تارک نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا پنجاب ڈیولپنٹ اف سٹی ایکٹ ون نائن سیون سکس تھلٹی فور ون بی کے تحت یہ مقدمہ بائیس جولائی کو درج ہوا تھا اور اس مقدمے میں جو نیو میٹرو سٹی کے سی ای او ہیں ملک بلال بشیر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو نامزد کیے تھے جی ایم مارکیٹنگ تھے محمد شرجیل ڈیولپنٹ ہیڈ تھے عمر شہزاد اور زرون مسعود تھے کنٹری ہیڈ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایرالپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھالٹی نے گذشتہ روز جو مقامی روزنامے ہیں یعنی کہ مختلف اخبارات ہیں اس میں نیو میٹرو سٹی کے خلاف ایک اشتہار بھی دے دیا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ نیو میٹرو سٹی غیر قانونی ہے اب نیو میٹرو سٹی کے انتظامی خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو پراپری ٹائکون ہیں یعنی کہ ملک ریاض وہ اپنے نواسی کو بچانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ گذشتہ روز رات کے وقت جو پرویز علائی تھے جہاز میں آئے تھے جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جہاز بھی ملک ریاض کا استعمال کیا گیا تھا کیونکہ ملک ریاض نے اب بہت سے کام اپنے نکلوانے ہیں آپ بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ کا دیکھنے اس کی حالت اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی کام نکلوانے ہیں لیکن جو نیو میٹرو سٹی ہے وہ راولپنڈی ڈیولمنٹ آتھالٹی نے جب غیر کنوں نے قرار دی بائیس جولائی کو ملک بلال بشیر سمیت جو کمپنی کے دیگر لوگ تھے اس ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو ساتھ ہی ملک ریاض نے مبینہ طور پر پولیس حکام پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ ملک بلال بشیر کے خلاف یہ مقدمہ خارج کیا جائے آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتائیں کہ نیو میٹرو سٹی خاریاں میں بھی ایک قتل کی واردات ہوئی تھی یعنی کہ نیو میٹرو سٹی خاریاں میں بھی ایک سیکیورٹی گارڈ نے وہاں کے ایک شہری کو قتل کر دیا تھا اس ٹائم بھی ملک ریاض جو ہیں ان کی مشینری نے کام کیا تھا اور اب یہاں پہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی کہ مبینہ طور پر ملک ریاض اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے نوازی کو اس کیس سے نکلوانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر ایک عام شہری گھر میں میٹر لگوانے جائے تو اس سے آئی ایس کو حکام طرح طرح کے سوال کرتے ہیں لیکن یہ نیو میٹرو سٹی گجر خان جو کہ غیر قانونی ہے یہاں پہ واربڈا کا سو کیوی کا ٹرانسفارمر بھی لگ گیا اور یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایس کو حکام کے کیا لائن مین نے کیا اس کے ایکسی این نے یا ایس ڈی او نے یا چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے رشوت لی تھی جس وجہ سے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی کو اس کے جو سائٹ آفیس ہے وہاں پہ سو کیوی کا میٹر لگا دیا گیا ایک عام شہری گھر میٹر لگوانے کے لیے اس کے پاس گھر کی ریجسٹری بھی ہوتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آئی ایس کو حکام میٹر نہیں لگا کر دیتا اور ایک غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی واضح ثبوت ملتے ہیں کہ جسنا ملک ریاض اپنی فائل کو پیئے لگاتے تھے اسی طرح جو ان کے نواسے ہیں ملک بلال بشیر انہیں نے بھی اپنی فائلوں کو پیئے لگوا کر کام کروانا شروع کر دیا ہے لیکن اب جو نیو میٹر سٹی کی انتظامی ہے وہ گیم کیا کھیل رہی ہے وہ ایک زلہ کونسل کا انو سی دکھاتی ہے جبکہ رالپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی حکام سے جو میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تین موزے ہیں بائی خان متیال اور پنڈور یہ جو حدود ہے یہ رالپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کی حدود میں آتی ہے لہٰذا ان موزوں کا ہم نے ابھی تک انو سی جاری نہیں کیا اور رالپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کے ترجمان حافظ عرفان سے ہماری بات ہی تو انہوں نے کہا تھا ابھی تک نیو میٹر سٹی کی جانب سے ہمیں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی انہوں نے اگر ون ونڈو آپریشن میں کوئی درخواست دیو تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا البتہ ہم نے مقامی اخبارات میں نیو میٹر سٹی کے غیر قنونی ہونے کے ناتے ایڈویٹیزمنٹ کر دیا اور تمام مقامی روزنامے جو اسلام آباد رالپنڈی سے شائع ہوتے ہیں اس میں اشتہار جاری کروا دیا گیا ہے کہ نیو میٹر سٹی غیر قنونی ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں اب جہاں تک مقدمے کی بات ہے ایک طرف پولیس حکام کہتی ہے کہ ان چاروں ملزمان نے یعنی کہ ملک بلال بشیر نے جو نواسے ہیں ملک ریاض کے سی ایو این یو میٹر سٹی کے محمد شرجیل جو جی ایم مارکٹنگ ہیں عمر شزاج جو ڈولپنٹ ہیڈ ہیں اور زیراؤن مسو جو کنٹری ہیڈ ہیں انہوں نے زمانتے کروا لیا اور زلہ کونسل کا دو کروڑ پہ کا ایک نو سی دکھایا جا رہا ہے اب یہ بات سمجھ سے بالا تار ہے کرالپنڈی ڈولپنٹ آثارٹی کہتی ہے کہ تینوں موزے ہماری عدود میں آتے ہیں تو زلہ کونسل انہوں سی جاری نہیں کر سکتا اب زلہ کونسل کس حیثیت سے اس نے انہوں سی جاری کیا کیونکہ یہی انہوں سی ماضی میں ایک اور غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی نے دکھایا تھا لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہے کہ ملک ریاض اپنے نواسی کو بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں سفارشیں بھی کروا رہے ہیں اور پولیس حکام پر مبینہ طور پر یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ ملک بلال بشیر کے خلاف جو مقدمہ درج ہوئے ہیں اس کو خارج کیا جائے لیکن یہاں پہ دو سوالات ہیں ایک عام شہری کے اوپر اگر مقدمہ درج ہو تو پولیس اس کے گروں پر چھاپے مارتی ہے لیکن یہاں پہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کا سائٹ آفیس ہوپن ہے وہاں پہ اسی طرح فائلوں کی خرید و فروت کا کام جاری ہے پولیس نے وہاں کا رخ نہیں گیا دوسری بات یہ ہے میٹر کی کہ وہاں پہ سو کیوی کا ایک ٹرانسفارمر لگ جاتا ہے کیا جو چیف ایگزیکٹیو افیسر ہیں آئی ایس کو کے وہ ان ملزمان جو جنہوں نے یہ سو کیوی کا ٹرانسفارمر پیسے لے کر لگا کر دیا کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری کریں گے یا وہ بھی اسی طرح پیسے دیکھ کے چمکتی چیز دیکھ کے وہ بھی خاموش خاموشی اختیار کر لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ نیو میٹرو سٹی کو کیا رالپینڈی ڈیولمنٹ آثالٹی این او سی جاری کرتا ہے یا نہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ